اسلام علیکم فرینڈز اگری کلچر آن لائن میں خوش آمدید میں ہوں فروخ اجاز اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں شہد کے حوالے سے شہد کی ایک ایسی ٹیکنالوجی جو کہ فرس ٹائم پاکستان میں انٹروڈیوز کروائی گئی ہے ایک تو عام جس طرح سے ہائیوز رکھی گئی ہوتی ہیں جنہیں ڈبے بھی کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جگہوں پر سڑکوں کے کنارے اور باغات کے کنارے ہم نے دیکھا کہ وہ ڈبے رکھے گئے ہوتے ہیں اور ان سے شہد بنایا جاتا ہے لیکن وہ اس شہد بنانے کا ایک پروسس ہوتا ہے لیکن فرس ٹائم پاکستان میں ایک ایسی ٹیکنالوجی انٹروڈیوز کروائی جاری ہے ایک ایسی ہائیو انٹروڈیوز کروائی جاری ہے جس کو ہائی ٹیک فلو ہائیو کا نام دیا گیا ہے تو اس فلو ٹیک ہائیو کا جو طریقہ کار ہے اس میں یہ ہے کہ شہد خود بخود جنریٹ ہو کر ڈبوں میں آنا شروع ہو جاتا ہے یہ فرس ٹائم پاکستان میں ایک ٹیکنالوجی انٹروڈیوز ہونے جاری ہے ہم اسی حوالے سے آج بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان ایگری کلچر ریسارٹ سینٹر کے جو شعبہ ہے ہنی کے حوالے سے اس کے سائنٹیفک آف سیسر ہیں ڈاکٹر خالد وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے جانیں گے ڈاکٹر سب یہ بتائیے گا کہ یہ فرس ٹائم انٹروڈیوز کروائی جاری ہے کیا خاصیت کیا ہے اس ہائیو کی ять مراہد پاکستان میں اسکی ٹیکنالوجی کو لے کے آئے اور اسکو سکسیٹھل ہمارے انوائرمنٹ کو اڈاپٹ کیا اور اس سے اس شال ہم نے الحمدللہ 18 کجی ہنی لے کے اس کی ٹکنولوجی کو پہلی دوہ پاکستان میں مطارف کر آیا تو یہ فلو ہائیو کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو مکھیاں نکالنے نہیں پڑتی فریم نہیں نکالنے پڑتے آپ کو کسی قسم کی مشین نہیں چاہیے یہ آٹومیٹک اس کے اندر آپ کا ہنی ایکسٹیکٹ ہوتا ہے اس کے اندر 7 فریم لگے ہوتے ہیں جو کہ پلاسٹک کے فوڈ گریڈڈ پلاسٹک ہوتی ہے تو اس سے آپ اس کے اندر 3 کجی کی کپیسٹی تک اگر آپ کا فلورا اچھا ہے مکھی آپ کی مضبوط ہے ہیلڈی ہے تو آپ کا بہت اچھا جو ہے 18-20 کلو شہد اس سے آپ حاصل کر سکتے ہیں مکھیوں کو چھیلے بغیر اس میں کوئی آپ کو کلینینیس نہیں ہے کوئی لاروہ کوئی بروڈ کوئی چیز اس کے اندر آپ کو نہیں آئے گی خانے صاحب یہ بتائیے گا کیا یہ کمرشل بنیادوں پر بھی استعمال ہو سکتا ہے یا پھر یہ ہے کہ ہاں بلکل اس کے کمرشل بنیادوں پر کیا جا سکتا ہے لیکن اس کی تھوڑا سا کاسلی ہے یہ تھوڑا سا کاسلی ہے کیونکہ باہر سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے یہ ہم نے چائنا سے امپورٹ کیا ہے جیسے تو یہ اسٹریلیا سے بیسیکل اس کا ڈیزائن اسٹریلیاں ڈیزائن پی بنایا گیا ہے اس کو تو یہ تھوڑا سا کاسلی ہے لیکن اس کو کمرشل بنیادوں کے اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے اور اس سے بہت زیادہ ہمیں بتا رہے تھے اس کی تفصیلات ہے ابھی ہم ان سے جو ہے لائیو اس کا ڈیمو بھی لیں گے کہ کس طرح سے یہ ورکنگ کرتا ہے یہ ہائیو تو ڈاکٹ سب یہ ہمیں دکھائیے کہ ذرا کہ کس طرح سے یہ ورکنگ کرتا ہے اس کا ذرا ہم دکھا دیں یہ اس کا آوٹر کور ہوتا ہے جے اس کی جالی لگی ہوتی ہے اس کے اوپر اور یہ سیون فریم ہے جو فلو ہے کیا ہم اس کو سیون فریم کہتے ہیں جو فوڈ گریڈڈ فوڈ گریڈڈ ہوتے ہے اس کے اندر تقریباً تین کے جی ہنی کی کوپیسٹی ہے اس ایک فریم کے اندر ایک ایک فریم کے اندر مکھیاں تین کے جی تک جو ہے وہ ہنی جو ہے آپ کو جو ہے ہنی جو مل سکتا ہے یہ آپ دیکھیں گے اس کی بیس میں آپ کو ہنی نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ تو یہ اس طرح کے یہ سیون فریم لگے ہوئے اور اس سے آپ اس فریم کے اندر دو چیزیں امپورٹنٹ ہے یہ اس کا لاک سسٹم ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کا جسے کہتے ہیں فلو فلو بیرل ہے تو آپ اس لاک سسٹم سے کی سے لیور سے کھولتے ہیں وہ ابھی ہم آپ کو ڈیمو کر کے دکھائیں گا اور یہاں سے آپ بیرل لگا کے آرام سے ہنی ایکسٹیٹ کر لیتے ہیں تو آپ نے کوئی مشین نہیں چاہیے کوئی آپ کو مینول طریقے سے آپ آرام سے سے شہد نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اب ہم انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے آپ ڈاکٹر خالی یہی بتا رہے ہیں کہ جو ایک فریم ہے اس کے اندر ایک فریم کے اندر تین کے جی شہد ہوتا اور سات فریم ہوتے ہیں اس کے اندر خالی صاحب یہ بتائیے کہ یہ فریم مکھیاں کتنے عرصے میں فل کر لیتی ہیں جس کے بعد یہ ہارویس کرنے کے قابل ہو جائے اگر فلورا اچھا ہو مکھیا آپ کی ہلدی ہے تو تقریباً ایک مہینے کے اندر اندر آپ کو یہ سارے فریم فیل کر دیتی ہیں ٹھیک ہے تو اٹھارہ سے بیس کیجی تک ہنی آپ لے سکتے ہیں بلکل زبردست اور کوئی اس میں ڈیبرس نہیں ہوگا بیز نہیں ہوگی کوئی لاربہ نہیں ہوگا یعنی کہ یہ ایک ہائیو جو ہے اگر ہم ایک سیزن کی بات کریں جس طرح ایک سال کی بات کریں تو ایک سال میں یہ کتنا پروڈیوز کر سکتی ہے ایک سال میں یہ اگر آپ اس کو ایک سپرنگ میں یوز کریں اور آگری مکھی بہت اچھی ہے تو آپ اس کو بیری پہ بھی عزما سکتے ہیں تو اگر آپ سپرنگ کے ہنی کو ٹھارہ کیجی لے لیتے ہیں اور بیری کا آپ چھے سے سات کے جی لے لگے پچیس سے تیس کے جی آپ اس سے آرام سے ہنی لے سکتے ہیں یعنی کہ ایک سال میں پچیس سے تیس کے جی جو ہے لیا جا سکتے ہیں جی جی ٹھیک ہے چلیں آگے پردر آگے چلتے ہیں مزید آگے اس کا کیا پروسس ہوتا ہے وہ توڑا سا بریف کیجئے گا یہ یہ اس کا لاک سسٹم ہے یہ اس کے لاک کو ہٹائیں گے سے آپ اس کو کھولتے ہیں کھولنے سے پہلے آپ نے اس کو بیرل لگا لینا ہے تاکہ جو آپ کا ہنی ہے وہ سیدھا آپ کی بوٹل میں آپ ایسے اس کو گھومائیں گے تو پہلے اس کو تھوڑا کھولیں گے پھر اس کو آشتہ آشتہ کھول کھولتے جائیں گے تو اس طرح آپ کا یہ سارے کا سارا ہنی نکلتا جائے گا آپ کا دیکھیں کہ کیسے آپ کا فلوائی جو ہے جو پیور آپ کا ہنی نکلنا سٹارٹ ہوں گے تو اسی طرح ہم اور اس میں بھی ٹرائی کرتے ہیں اگر آپ پہلے تھوڑے کھولیں اس کو ہاف کھولے گا آپ یہ دوبارہ گھومائیں گے اس کو تین دہا گھومائیں گے تو اب یہ کھول گیا تو شہد اس کا نیچے ڈرین آؤٹ ہو گیا تو جب شہد نیچے ڈرین ہو آپ اس کو بیرل لگائیں گے کیسے اس کا ہانی جو ہے وہ ڈرین آؤٹ ہو رہا ہے اسی طرح آپ ون بائی ون اور بیک ٹائم میں آپ ساتھ کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں ایک ایک کر کے بھی آپ نکال سکتے ہیں جیسے آپ کو ایزی ہو اس کو آپ انعام سے سارا ہانی کلیکٹ کر سکتے ہیں اس کی باٹلنگ کرنا آسان ہے پیک کرنا آسان دیکھیں آپ کو کوئی بھی آپ کی اٹیک نہیں کر دی سارا آپ ایزی لی پروسس جو ہے وہ سارا آپ کر سکتے ہیں اس کا تو اس کا سب سے زیادہ جو ہے فائدہ ان لوگوں کو ہے جو نئے آ رہے ہیں اس طرف یا جو ہابیسٹ ہیں خاص طور پر وہ اپنے جہاں پہ اچھا فلور ہے وہاں پہ اس کو رکھ سکتے ہیں اور کامیابی سے اپنا شہر لے سکتے ہیں جو مشین نہیں چلا سکتے ہیں اس کی جنجر ٹیوس میں نہیں جلنا چاہتے ہیں تو یہ پیور ہائی ٹیک ہے جو کہ پاکستان اگری کلچر سرچ کونسل نے پہلی دوہ پاکستان میں انٹرڈیوز کرایا ہے ٹھیک ہے اور اس کے لئے کوئی تربیت حاصل کرنے کی ضرورت ہے جی جی اگر کوئی بندہ اس کو رکھنا چاہتا ہے تو اس کی فولی ٹیکنالوجی اس کو سمیہ نہیں پڑے گی پہلے ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس ہانی ویڈ سرچ انسی چوٹ اینے آر سی میں آئے ہم اس کو انشاءاللہ پوری ٹیکنالوجی اور اس کا پورا ڈاکومنٹ دیں گے اس کو اور پورا پریٹیکلی اس کو پہلے سکھائیں گے اور انشاءاللہ جب بھی وہ کوئی بندہ ہم اس کو فول ٹرین کر کے بھیجیں گے اور انشاءاللہ سکسیسفولی اپنا اس کو ران کا سکتا ہے تو اس کی کاؤسٹ کے حوالے سے کوئی تھوڑا سا بتائیں گے ہمارے ناظرین کے لئے کہ اس کی جو آپ نے بتایا کہ ہائی ٹیک فلو ہائیو ہے اس کی پرائس کیا ہے کیونکہ یہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ امپورٹ ایٹم ہے پاکستان میں یہ نہیں بن رہا ہے تو یہ ہم نے باہر سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے تو اس کی پرائس جیسے ڈالر کے ساتھ فلکچویٹ ہوتی ہے لیکن اس پر پرائس سکسٹی تھاؤزن تک ہے سکسٹی تھاؤزن تک کوئی مغوا سکتا ہے اس کو تو مغوا سکتا ہے پاکستان میں دستیاب ہے یہ نہیں یہ پاکستان میں فرمز ہیں آپ ان کو آرڈر کریں آپ کو شپمنٹ کرا دیتے ہیں ڈاکٹر خالد یہ ہی بتا رہے ہیں ہمیں کہ اس جو ہائی ٹیک فلو ہائیو ہے اس کو نہ صرف کمرشل بنیادوں پر استعمال کیا جا سکتا ہے بلکہ جو ہابی کے طور پر جو آہ شہد بنانا چاہتے ہیں یا شہد کی مکھیاں پالنا چاہتے ہیں وہ ان کے لیے بھی بہت ہی زبردست چیز ہے یہ کیونکہ آہ اس میں کوئی بھی جھنجٹ نہیں ہے کہ جس طرح سے آہ جو فریمز ہیں ان کو نکال کر دوبارہ کسی مشین میں ڈالنا اور پھر اس کے بعد شہد آسل کرنا اس میں بلکہ سمپل جو ہے وہ آپ نیچے اس کے آہ بلکس اوپن کریں اس ہائیو میں اور اس کے جو ہے آہ بوٹلز نیچے ایڈجسٹ کریں اور ان میں آہ شہد آنا شروع ہو جاتا ہے اس تک ہم دوبارہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ایک سیزن میں بیس سے اکیس کیجی جو ہے وہ اس ہائیو سے آپ شہد آسل کر سکتے ہیں تو اگر آپ یہ ہائیو رکھتے ہیں تو یقیناً خالص شہد آپ آسل کر سکتے ہیں اس سے ڈاکٹس اب یہ بتائیے گا کہ اس کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسپارٹیز کی ضرورت ہے یا تھوڑی سی ٹریننگ سے جو ہے تھوڑی سی ٹریننگ کی ضرورت ہے بس تو وہ کوئی بندہ تھوڑی سی بکھیوں کے ٹریننگ لے لے اور تھوڑا سا اس ہائیو کو چلانے کا لانگ رن چلے گا یا یہ لانگ رن چلتا ہے دوسرا یہ منیجمنٹ آپ کی اس کو کیسے آپ ہیڈل کر کے رکھتے ہیں پورا سال سبھال کے رکھتے ہیں یہ پرسنل جو منیجمنٹ ہوتی ہے بہت ضروری ہے اس کی کیونکہ ان فریم کو سبھالنا ہوتا ہے آفٹر سیزن ٹھیک جب سیزن ہوتا ہے تو فیر اس فلو ہائیو کو دوبارہ لگانا ہوتا ہے تو آپ کی مکھیوں کے منیجمنٹ تھوڑی سے آنی چاہیے اور یہ فلو ہائیو کی جو ٹکنالوجی ہے کیسے اس کا لاک کو کولنا ہے کیسے لاک لگتا ہے کیسے مکھیوں کو ٹھیک ہے جو یوز کرنا ہے تو اس طرح آپ آرام سے اس کو آپ کیا اس کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ ٹکنالوجی عام ہوتی دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ہم پاکستانی جو بی کیپرز ہیں یا ہوپیست ہیں جو بھی سٹیک ہولڈر ہیں اس کے لیے ہم لے کے ہیں تو ہم انشاءاللہ اس کی ٹکنالوجی کو مزید بڑھا رہے ہیں اور اس کی تعداد جو ہیں بہت سے لوگ لینا چاہتے ہیں ہمیں کافی لوگوں نے رابطہ کیا ہے تو انشاءاللہ ہم ان کو اس سیزن میں کمک سیزن میں آپ دیکھیں گے کہ اس کی تعداد پاکستان میں پہلے بہت کم لوگوں میں پاس ہے تو انشاءاللہ آنے والے سیزن میں ہم کوشش کریں گے اس کی سپیشل ٹر ٹریننگ رکھیں بہت سے لوگوں کی جس میں سے کچھ لوگ انشاءاللہ اس کو ڈاپ کریں گے اس سے تعداد بڑے گے اگر کوئی ٹریننگ کرنا چاہے تو کس طرح سے آتھر آتا کر سکتا ہے جی جی وہ کسی وقت جو ہے ہمارے انسیچوٹ میں آ سکتا ہے ہنی بیسی انسیچوٹ میں آ سکتا ہے ہمارا چک شہزاد میں آفس ہے ادھر آجائے ہمارا کال کر کے ہمیں اپنا نمبر نوٹ کرا دے جب بھی ٹریننگ ہو گئے ہم ان کو کال بیک کر لیتے ہیں تو ہمار بیک کر لیے ہیں چھیک ہے چھیک ہے بہت شکریہ جی آہ ڈاکٹر خالد ہمیں اس ٹیکنالوجی کی آہ ڈیٹیلز کے حوالے سے بتا رہے تھے ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر کوئی آہ ہنی بی کیپنگ کے حوالے سے ٹریننگ حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی نیشنل اگری کلچر ریسرچ سینٹر سے رابطہ کر سکتا ہے اور اسے نہ صرف تربیت دی جائے گی بلکہ باقاعدہ گائیڈ کیا جائے گا کہ کس طرح سے وہ ہنی آہ پروڈکشن لائن میں آ سک ہوں گے تو وہ آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر خالد صاحب سے ان تمام سوالات کے جوابات لے کر آپ کی جو بھی کوئریز ہیں ان کو دور کیا جائے